این ارسی معاملے میں سپریم کورٹ نے پندرہ اترکت دستاویزوں میں سے دس کی جانچ کو منظوری دیئے اور یہی ہے ہمارا آج کا کیس آف دا ڈیرکیوں سے پہلے نظر لانیں گے کچھ اور اہم خبروں کی طرف سلمان سمان لنگ والے دو بالکوں کے بیچ سہمتی سے سمبند اپراد ہے یا نہیں اس پر سپریم کورٹ نے سمیدان پیٹ گروہار کو فیصہ سنائی گیا ایپیس کی دھارہ 377 پر سپریم کورٹ صبح ساڑھے دس بجے فیصہ سنائی گیا اماملے کی سنوائی پردھان نے آیا دیش دیفاق مشرا جسٹس روینگٹن فلی نریمن جسٹس ای ایم کھان بلکر جسٹس ڈیوائی چندچوڑ اور جسٹس اندرو ملوترا کی سمیدان پیٹ میں کی سپریم کورٹ نے 17 جولائی کو اس قانون کو چنانتے دینے والی یاچکاؤں پر اپنا فیصلہ سوکشتر رکھ لیا تھا سمیدانگی تک کو اپراد نہ ماننے والوں کی مانگ کرنے والی یاچکاؤں کا ویروت کر رہے پکشکاروں نے عدالت سے آگرہ کیا کہ ایپیس کی دھارہ 377 کا بھوشیہ سنسچ پر چھوڑ دیا جائے پکشکاروں نے کہا تھا کہ یہ سمیدانگی کی یون سمبندوں کو اپراد کی شنیدی سے باہر رکھنے پر انہیں کانونوں پر پرتکول اثر پڑے گا جسے پرسنل لاؤ اور ایڈز جیسی خطاناک بیماریوں کا فیلاب شامل ہے دو بھیما کورگاں معاملے میں مہراجشہ پولکس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں جن پانچ ساماجی کارکارتوں گرفتار کیا گیا وہ سماج میں آراجکتہ پیدا کرنے کی تیاری میں تھے معاملے میں یہ بات سپریم کورٹ میں آج داخل کی گئے اپنے حلپناہ میں گئے معاملے میں کہا کہ سبی پانچ کارکارتوں کو پختہ ثبوتوں کے عدار پر گرفتار کیا گیا تھا پولیس نے یہ بھی کہا کہ ان کارکارتوں کو سنتوش یا رائے کی انتر پر گرفتار نہیں کیا گیا حلپناہ میں کہا گیا کہ گرفتار کارکارتا ایسے سنگٹھن کے سکھلیہ صدسیں ہیں جس پر بھارت میں پرتیبند ہے مہاراچ پولیس اب بھی ان سبی کارکارتوں کے حراست کی مانگ کر رہی ہے مہاراچ پولیس نے کہا کہ نظر بند ہونے کی وجہ سے آروپ بھلے ہی کہیں جا نہیں پا رہے لیکن اب بھی وہ ثبوت مٹا سکتے ہیں ساتھی دوسرے آروپیوں کو بھی سابدھان ہونے کا موقع مل سکتا ہے اب سپریم کورٹ میں اس معاملے پر کل یعنی گروار کو سنوائی ہوگی دیشوی کا ہی حصہ میں چھاپے ماری کر مہاراچ پولیس میں پانچ عبام پتھیں بیچارکوں سدھا بھار دواج بربرا راو گوتم نبلکہ آرون فریرہ اور ورنان گونزائلویس کو گرفتار کیا تھا حالکہ سپریم کورٹ نے نردیش پر سبی کی گرفتاری پر روک لگاتے ہوئے چھ ستمبر تک نظر بند رکھا گیا ہے ساری اس میں دلیلیں دیئے ہیں مکھے دو دلیلیں یہ ہیں کہ یہ پیٹیشن مینٹینیول نہیں ہے یہ جو پانچ لوگوں نے پیٹیشن فائل کیے ان کو لوکا سٹینڈ آئے نہیں ہے اگر آنا ہی تھا تو جو اکیوز لوگ ہیں وہ آ سکتے تھے یہ ایک بات ہے دوسری بات انویسٹیگیشن پروگریس میں ہے اگر انویسٹیگیشن میں ابھی کچھ آبسٹرکشن آ جائے تو وہ لوجیکل کنکلوجن پر نہیں پہنچے گا اس کارنٹ سے ہم نے کورٹ کو پریئر کیے کہ پیٹیشن ڈسمیس کی جائے بھارت اور فرانس کے بیچ رفیل بیمان سعودے کا ماملاب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں کیاچکہ داخل کر قرار رد کرنے کی مانگ کی گئی بدوار کو وکیل ایم ایل شرمان اپنی یاچکہ پر پردان نیادیش دیپک مشرہ کے دکشتہ والی پیٹ میں جلد سنوائے کی مانگ کی جس پر پردان نیادیش نے کہا کہ اس پر اگلے افتر سنوائے ہوگی سپریم کورٹ میں جو یاچکہ داخل کی گئی اس میں ڈیل کو رد کرنے اور ایف آئی آر درش کرنے اور کانونی کاروائے کی مانگ کی گئی یاچکہ میں کہا گیا کہ دو دیشوں کے بیچ اس قرار میں بچہ چار ہوا اور یہ رقم انہی لوگوں سے بسولی جائے کیونکہ انہو چھین دو سو تریپن کے تحت اس سنسر کے مادیم سے نہیں کی گئی یہ یاچکہ وکیل ایم ایل شرمن نے یاچکہ داخل کی ہے رفیل سوڈے کی خلاف تحت ہے چھتیس رفیل لڑا کو بیمانوں کی قرید کے لیے بھارت اور فرانس کے سرکاروں نے ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے گھرڑو نوکھنوں کو سمالی سپرکشا کے دارے میں لانے کے مقصد سے سپریم کورٹ نے نردیش دیا کہ سبھی راجی اور کمیر شاہ سے پردیش ہرمائی نے دس پرتیشت گھرڑو نوکھنوں سپریم کورٹ نے سبھی راجی سرکاروں کو اگلی سال جنوری میں ایک قواعدہ شروع کرنے کے اندیش دیئے ہیں ساتھی سپریم کورٹ نے ایک قردی جنوری دوزہ انہیں اس تک اپنے ریپورٹ داخل کرنے کے لئے کہا ہے سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ سبھی راجی سرکار دوزہ اور انہیس کے اندر تک اس کارل کو پورا کریں پسی سنوائے میں سپریم کورٹ نے کے انساکار سے کہا تھا کہ وہ ان راجیوں کو فنڈ کا ونڈھن نہ کریں جنہوں نے ابھی تک گھرلو نوکھری کا ریجسٹریشن نہیں کیا ہے جانکار کے مطابق دیش میں قریب ارطالیس لاکھ گھرلو نوکھر ہیں ان میں سے قریب تیس لاکھ ملائے ہیں لیکن یہ اس انگڑے تشیطر ابھی تک ساماجی سورکشا کورٹ کے دارے میں نان پانے کے چلتے ساماجی سویدھاؤں سے بانچت ہے کورٹ نے سبی راجیوں اور کے اندر پرشاست پردیشوں سے سوشل سیکیارٹی آگ دوزار آٹ کے تحت گھرلو نوکھر کے ریجسٹریشن کو لے کر اتھائے گئے قدموں کے بارے میں جانکاری مانگی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ راجیوں کے مکھے سچیووں اور پرشاستنک بھاگوں کے مکھے سچیووں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کورٹ کے دیادیش کے مطابق ریپورٹ داخل کریں سپریم کورٹ نے ملیلی اپن نیاز میشا پر روک لگانے سے انکار کر دیا مدار نیادیش دیباک مشرہ نے کہا کہ کسی لیکھا کی کلپنا پر روک نہیں لگایا سکتی کسی بھی لیکھا کی کلپنا کو سنرکشن ملنا چاہیے اور یادشکہ کو خارج کر دیا ملیلی لیکھاک ایس حریش کی کتاب میشا پر کچھ ہندو والی سنگٹھم نے اعتراض جتایا تھا اپن نیاز میں مندر کے پجاری کے چیتر کو لے کا سوال اٹھائے گئے اسی آدھار پر اپن نیاز پر پابند لگانے کی یادشکہ داخل ہوئی تھی جسیس دیباک مشرہ نے کہا کہ سمیدھان میں اسپش ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے بیچاروں کو رکھنے کالیکار ہے ایک لیکھک اپنے چاہر طرف کے بات ان کو دیکھتا ہے اسے انوہب کرتا ہے اور اپنے کلپنا کو شبدوں کے ذریعے بیان کرتا ہے آپ کسی شخص کا ویروت تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اسے گلٹ ہرانے کے لیے تارکیق آدھار پر اپنی بات کہنی ہوگی ہے ڈھوز کچھر کے پربندن اور نیٹارے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ میں نیمان پر لگی روک کو ہٹا دیا ساتھ سپریم کورٹ نے تین لاکھ روپے کے جمعنی کے رقم کو معاف کر دیا بڑھ ساتھ کی وجہ سے اتراکھنڈ میں جگہ جگہ بھوسن ہو گیا اور کئی جگہ کرتن جیل بن گئی ہے اتراکھنڈ نے کہا کہ ان جیلوں کی وجہ سے کبھی بھی آپدہ آ سکتے ہیں لہذا کورٹ اپنے آرڈر پر سٹیک کریں اتراکھنڈ نے یہ بھی کہا کہ جرمانے کو معاف کیا جائے تاکہ یہ رقم پیڑتوں کی مدد میں استعمال کی جا سکے اتراکھنڈ مہراش جلدی ہی کیبینٹ کے سامنے رکھی جائے گی کمیازو دین اویسی کی پارٹی آل اے آئی ایم آئی ایم کی مانتہ رد کرنے کے لیے دلی ہائی کورٹ میں یاچکہ داخل کی گئی شویسنہ کے تیلنگانہ راججے کے ادخش ٹی این مراری نے یاچکہ داخل کی ہے یاچکہ میں کہا گیا کہ یہ پارٹی جن پر تینیت تفکانوں کی دھارہ 123 کا اولنگان کرتی ہے کہ یہ سر مسلمانوں سے دھرم کے نام پر ووٹ مانگتی گئے یاچکہ میں مانگ کی گئے کہ چنانو آئی اوگیس پارٹی کو راجنگ دل کی طور پر مانتہ دینے کا نو اگس انیسو نواسی آدھے شرط کرے یاچکہ میں کہا گیا کہ پارٹی کا سمیدان مسلمانوں کے لیے کام کرتا ہے اور پارٹی سمیدان میں کہا گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے حیطوں کے لیے کام کرے گی یاچکہ میں دلیل دی گئے یہ بات سپریم کورٹ کے ساتھ جزو کی سمیدان پیٹ کے عویرام سنگھ ماملے میں دی گئے فیصلے کے خلاف ہے اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ دھرم کے نام پر ووٹ نہیں مانگا جا سکتا راجستان ہائی کورٹ نے ایک آج بڑا فیصلہ سناتے ہوئے راجی سرکار کو جھٹکا دیا ہے ہائی کورٹ نے فیصلہ رائیستان میں ستہ روٹ بی جی پی کی اور سے نکالی جا رہی رائیستان گورا ویاترہ کو لے کر سنایا ہائی کورٹ کے جسٹس جی آر مول چندانی نے اپنے فیصلے میں گورا ویاترہ کے دوران کسی بھی طرح کے سرکاری کارکرم پر روگ لگا دی ساتھی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یاترہ کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی سرکاری کارکرم نہیں کیا جائے گا رائیستان گورا ویاترہ کو لے کر ریوکتہ ویبوتی بھوشن نے یاترہ کا دار کی تھی جس پر ہائی کورٹ نے پیش دنوں سنوائی کی تھی اور اپنا فیصلہ سروشت رکھ لیا تھا یاترہ پر سرکاری خرچ ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا سروگرام کو انہوں نے بلکل مرچ کر دیا جس سے کہ جو بھارچنتہ پرچے کا جو خرچہ ہے وہ بھی سرکار ویہن کرتی رہی تو اس پاس مانین نیائلے نے ایک آجیش کے تحت یہ ہماری جو پی آئیل تھی اس میں جو اپریٹیو پرشن ابھی ہم نے سنا ہے اس میں انہوں نے یہ نردشت کیا ہے کہ آگے سے گورا ویاترہ کے ساتھ یا گورا ویاترہ والے دن کسی بھی طرح کے سرکاری کارکرم کو آجیش کے لئے مرآیستان ہائی کورٹ نے آج ایک فیصلہ سناتے ہوئے آفیس ٹائم کے دوران یعنی صبح 10 سے شام 5 تک ہر طرح کے سرکاری کارکرم پر روک لگا دی آجیش کو لیکن ہائی کورٹ نے گریسرچیو مکہسرچیو ڈی جی پی پولکس مکوشنوں کو نوٹیز بھیجا اور کہا کہ کارک سمیم پر دوران سرکاری کارکرم آجیش تکرانے سے آم جنتہ پریشان ہو رہی کیونکہ اس وقت وہ ٹرافیک جام کی استثیتی ہو رہی ہے ایسے میں ہائی کورٹ نے سرکاری کارکرم پر روک لگا دی ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے اور سے دیئے گئے موقع پر جیسٹس منیش پنڈاری کی بینچ نے آدیش دیئے ہیں ہائی کورٹ میں سنائی کے دوران ایڈوکیٹ انیل اپمن نے کہ آفیس ٹائم کے دوران ہونے والے کارکرموں کے آرجن سے شہر میں ٹرافیک جام کی استثیتی ہو جاتی ہے جسے آم جنتہ کو کافی پریشانی ہوتی ہے ایسے میں کسی بھی طریقے سرکاری کارکرموں پر روک لگائی جانی چاہیے اور اب بات کریں گے کیس آف دے دیک اصمی ناغرکتہ تیہ کرنے کے دراف نرسی میں نام شامل کھانے کی دعوے پیش کرنے کی تاریخ سپریم کورٹ نے پھر ٹال دی اس معاملے پر سنوائی میں آج سپریم کورٹ نے کہا کہ ناغرکتہ کو لے دستاویز میں سفل نہیں ہوئے ہیں ان کے لئے پندرہ میں سے دس دستاویز میں سے ایک دینے پر شامل کیا جائے سکتا ہے سپریم کورٹ نے اب 19 ستمبر کو تیہ کرے گی کیا پتیوں کو کب سے درش کیا جائے آسام میں نیشنل ریڈیسٹر آف سٹیجنس یعنی نرسی معاملے پر سنوائی کے دوران جسٹس رنجن کو کوئی کی ادھرکشتہ والی بینچ نے سیوجک پرتیق حجیلہ کی اور سے سیل بن لفافے میں داکل کیے گئے سجھاو اور ریپورٹ کینڈ سرکار کو دینے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ بھلے ہی کینڈ سرکار کی اس معاملے میں رچی ہو لیکن کورٹ کو چیزوں کو سنتولند کرنا ہے ایٹ آن ہی جنرل کے کے وینو گوپال نہیں کہتے ہوئے ریپورٹ پانگی تھی کہ ہم یہ جان سکیں کہ جن 40 لاکھ لوگوں کو اینارسی کے ڈرافٹ سے باہر رکھا گیا ہے ان کی وراثت کا کیا ہوگا سنوائی کے دوران پرتیق حجیلہ نے دعوے پیش کرنے کے فردیوالے کی گنجائش کم ہے کوٹ نے اس پر کینڈ سرکار اور انیو پکشکاروں سے دو ہفتے میں جواب داخل کرنے کا دردیش دیا ہے سپریم کوٹ معاملے کی سنوائی اب 19 ستمبر کو کرے گا اس دن کوٹ تیہ کرے گا کہ آپتیوں کو کب سے درج کرائے جائے آپتی درج کرنے کا کام 30 اگست سے شروع ہونا تھا لیکن پچھلی سنوائی میں سپریم کوٹ نے اس پر روک لگا دی تھی پچھلی سنوائی میں سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ نرسی ڈرافٹ میں شامل لوگوں کی پنر جاج کے لیے 10 فیزتی لوگوں کا سیمپل سروی ہونا چاہیے کوٹ نے سروی شروع کرنے اور اس کے ختم ہونے کی سمیہ سیما پر راج سیوجک سے ریپورٹ مانگی تھی اس کے علاوہ کوٹ نے فائنل نرسی میں شامل ہونے کے لیے دیے جانے والے دعوے اور آپتیوں میں ویراثت بدلنے اور اترکت دستاویز دینے کی چھوٹ پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے ریپورٹ مانگی تھی راکیش تنگ اپن ڈلی اس ماملے پر راکیش ملے ساتھ جوٹ چکے ہیں لائیو اس وقت راکیش اس ماملے پر جو جانکاری ہے وہ ہم جانا چاہیں گے کہ سپریم کوٹ نے کوڈنیٹر کی ریپورٹ کین سرکار کو دی جانے کے اٹرنی جنرل کی مانگ کو ٹھکرا دیا اس سے کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے دیکھیں جو این آر سی کے کوڈنیٹر ہیں انہوں نے سیل بند لفافے میں اپنے ریپورٹ داخل کی ہے اور کین سرکار کا یہی کہنا تھا کہ دیکھیں اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا سجھاؤ جو کوڈنیٹر ہیں انہوں نے دیا ہے تو سپریم کوٹ نے سنوائی کے دوران کہا کہ یہ جو سیل بند لفافے میں جو ریپورٹ انہوں نے کوڈنیٹر نے داخل کی ہے اس کو ہم نہیں دے سکتے چونکہ سپریم کوٹ چاہتی تھی کی سینٹر کا رائے کیا ہے اپنا جواب داخل کر کے یہ بتائیں چونکہ ماملے کی سنوائی وہ 19 ستمبر کو ہوگی تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کی جیسا کی سپریم کوٹ چاہتا ہے کی کی کین سرکار کا اس میں کیا رکھ ہے وہ کیا چاہتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں حالانکہ کی کین سرکار اس کے پہلے کی جب سنوائی ہوئی تھی کین سرکار کا صاحب طور پر یہ کہنا تھا کہ یہ راستی سرکھ سے جڑا ماملہ ہے لیکن اب سپریم کوٹ چاہتی ہے کہ جو آگے کا روک ہے کین سرکار کا وہ کیا ہے لہذا یہی کارن ہے کہ جو نرسی کوڈینیٹر نے سیل بند لفافے میں جو نرسی سے سمبند ریپورٹ سپریم کوٹ کو سونپی ہے یعنی کہ سپریم کوٹ نے کین سرکار کو دینے سے منع کر دیا جو سنخیہ کم کی گئی ہے وہ نگتہ ثابت کرنے بارے لوگوں کے لئے راحت کی بات ہے یا پھر ان کے دکت اور بڑھ سکتی ہے دیکھ اگر دستا ویجوں کی بات کی جائے تو وہ دس سے پندرہ دستا ویج ہیں سپریم کوٹ کا یہی سوال تھا اگر پندرہ میں سے جو دست دستا ویج ہیں اگر ان میں سے کوئی ویقتی جمع کر دے تو کیا اس کو سامل کیا جا سکتا ہے یعنی سپریم کوٹ کا سات طور پر سنوائی کے دوران کہنا تھا کہ ان کو سامل کیا جانا چاہیے چونکہ اس میں کیندر کو جواب دینا ہے اور سپریم دستا ویج ہے ان میں سے ویقتی جمع کر دے تو کیا اس کو اس میں یعنی کی جو نرسی رجیسٹر ہے اس میں سامل کیا جا سکتا ہے تو سات طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہ جو لوگ چھوٹے ہوئے ہیں اس میں جو نرسی رجیسٹر میں رجیسٹیشن کی بات ہے سپریم کوٹ نے سنوائی کے دوران ساب طور پر یہ کہا کہ دیکھئے اس سے جو بھی جو بھی ویقتی اگر گلت کرنے کی کوشش کرے گا یا سوچ رہا ہے اس سے لگام لگے گا چونکہ اگر اور ان پہ جو بوجھ ہے یعنی کی جو پندرہ دستا ویج ہیں ان کو جو بھی اس کے پاتھ ستیابیت کوپی ہے جو وہ لگانا چاہتا ہے تو وہ اس بارے میں وہ دیکھے جا کہ اس بارے میں جان کھائے دینے کے لئے دیوری باری کا اگر ہے کہ پیسے کی کمی چلتے کارونی اپ بندوں کا پالنگ کروانے میں مر تا مر مر بات ساتھی تین ہفتے میں ریپورٹ مانگی ہے کہ فنڈ کی کمی کے چلتے وہ کانونی یو بندوں کا پالن کرنے میا سم راج سرکار نے کوٹ کو بتایا کہ آشر گریہوں کی نگرانی کے لئے کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر کوٹ نے نردیش دیا کہ کمیٹی میں Legal Service Authority کے سچیپ کو بھی شامل کیا جائے ساتھی کوٹ بھی ایک نیای کمیٹی کا گھرن کرے گی اور یہ نیای کمیٹی مہینی میں ایک بار آشر گریہوں کا نرکشن کرے گی سرکار نے ہائی کوٹ کو بتایا کہ دیوریہ آشر گریہ کا لائسنس نلمبیت ہونے کے بعد لڑکیوں کو بھیجنے والے 28 پولیس کرنیوں پر کاروائی کی گئی ہے لیکن کوٹ اس جانکاری سے سنتوش نہیں ہوا اور پوچھا کی کیا کاروائی کی گئی ہے اور نلمبن کیوں نہیں کیا گیا اس میں انہوں نے ڈیٹیل آرڈر پاس کریں گے اور تین ہفتے بعد لگایا ہے اس مقرد کو اور آج انہوں نے گائیڈ لائنس فریم کرنے کی بات کہی ہے کہ کیا گائیڈ لائنس فریم کریں گے اور ان گائیڈ لائنس کے حساب سے آگے کاری باہی کری جائے گی سرکار نے یہ بھی بتایا کہ 121 برامت لڑکیوں میں کچھ کو پرجلوں کو سوپ دیا گیا ہے کوٹ نے لڑکیوں کی مانس قصد کی کی جانچ کرنے والے منوروگ وششاکی کی ریپورٹ بھی دیکھی اس کے بعد کوٹ نے ٹپڑی کی کہ کاروائی سنتوش جنک نہیں ہے ساتھی تین ہفتے میں ریپورٹ مانگی ہے کوٹ نے یہ بھی کہا کہ وہ وشترت نردیش جاری کرے گا ادھر اسی ماملے میں الہاباد میں اس آشر اگری کی چار لڑکیوں سے بینہ انمتی ملنے پہنچے انجیو کے تین سجسیوں نے بینہ شرط معافی مانگ لی ہے ماملے کی سی بی آئی جانچ پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اب ماملے میں تین ہفتے بعد سنوائی ہوگی بیو ریپورٹ اے گمبیٹا سے لیا ہے ہائی کوئی نے ماملے کا سوطہ سنگی لے آج سنوائی کی راجی سرکار کی اور سے اپر مہادی وقت مانیش گویل نے پولیس کی اور سے اب تک کی کئی کاروائی کے کوئٹ نے اگلی سنوائی پر راجی سرکار سے پولیس کی کاروائی ریپورٹ طلب کی ہے ماملے کی اگلی سنوائی 24 ستمبر کو ہائی کورٹ پر ہوں گی اور پھر آپ کوئٹ رنو میں صرف اتنا اگر بریک کبر ایک اس پر خبر لگاتار اپن پر جائے رہیں گے